مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کو کرز دیتا ہے تو وہ کسی کرنسی میں دیتا ہے جیسے ڈالر میں کرز دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے کرز واپس کرو گے تو ڈالر میں ہی واپس کرو گے اسی کرنسی کے اندر مجھے کرز واپس کرنا ہوگا اور کرز دینے والے کا ارادہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے ریٹ جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں ابھی اس کا ریٹ کم ہے بعد میں اس کا ریٹ جہاں بڑھ جائے گا میں نے تو سو دیئے ڈالر تو میں سو ڈالر ہی لوں گا لیکن جب میں وہ چینج کرواؤں گا تو مجھے اس کی رقم جو ہے وہ زیادہ مل جائے گی اگر ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے جائز ہے رہنمائی فرمائیے مسئلہ یہ ہے کہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے اصولی طور پر تو ایسا ہی ہونا چاہیے یعنی فقہ اکرام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جس جنس کے اندر کرز دیا جاتا ہے اسی جنس میں ادائی کی ضروری ہے مثال کے طور پر کسی نے گندم کرز میں دیئے تو وہ گندم ہی لے گا یہ نہیں ہے کہ وہ جو کا یا باجرے کا تقاضہ کرے اولین جو مرحلہ ہے وہ اسی جنس میں واپس لینا ہے اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پیسے اور ڈالر الگ جنسے ایک جنسے لیکن برحال یہاں یہ ضرور ہے کہ کرنسی بدلنے سے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت اگر ڈالر چل رہا تھا اسی روپے کا اور یہ لکھ لیا کہ جناب اسی روپے کے حساب سے آپ نے اتنے لاکھ روپے کرزے میں لی ہیں اور پانچ سال کے بعد جب اتنے پیسے لوٹانے لگا تو سامنے والے کو بڑا گرہ گزرتا ہے کہ ڈالر ہو چکا ایک سو پانچ روپے کا ایک سو چھو روپے کا ایک سات کا تو اگر وہ یہ باؤنڈ کر دیتا ہے کہ جی میں آپ کو یہ دے رہا ہوں اور اسی میں واپس لوں گا تو شریع اعتبار سے اس کا یہ باؤنڈ کرنا جائز ہے وہ کہے گے جی میں نے آپ کو ڈالر دیئے میں پاکستانی کرنسی کا حساب نہیں رکھوں گا آج پاکستانی کرنسی اب ہے یا ڈاؤن ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے آپ سے یہ کردہ جب بھی واپس لینا ہے تو اسی جنس کے اندر لینا ہے سونا دیتا ہے تو سونا واپس لے پاکستان روپے دیتا ہے تو پاکستان روپے واپس لے دیرم یا ریال دیتا ہے تو دیرم ریال واپس لے کرز دینے والے کا یہ سو فیصد حق ہے کہ وہ اس چیز کا مطالبہ کریں اور اس سے جگڑے بھی ختم ہو جائیں گے بہت سارے تنازعات جنم لیتے ہیں اور بہت سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے ایک بات تو یہ کہ جو آپ نے جواب دیا کہ سونا اگر ادھار دے رہا ہے تو پھر سونا ہی لے تو یہ درست ہے کرز دے رہا ہے کرز دے رہا ہے تو ٹھیک ہے دوسری یہ کہ مفتی آپ کے جو سوال تھا ان کا اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس کی نیت یہ ہے کہ آج یہ سو روپے کا ہے یہ مضبوط کرنسی ہے کوئی سی بھی کرنسی مضبوط جو کرنسی ہے وہ دے رہا ہوں میں جو اسٹیبلش ہو رہی ہے اور جس کی جو مارکٹ فیلیوئے وہ بڑھ رہی ہے تو اب آج میں سو دے رہا ہوں یہ ملیں گے کل بھی مجھے سو لیکن یہ دوسری کرنسی سے جب میں موازنہ کروں گا تو فرق آ جائے گا گویا کہ مجھے فائدہ ہوگا تو اس نیت سے کوئی فرق پڑے گا ہے نہیں دیکھیں یہ ایک زمنی چیز ہے بنیادی طور پر وہ کرد سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے جو فیگر اس نے دیئے وہ وہی واپس لے رہا ہے صرف اس نے اتنا کیا ہے جیسے مثال کے طور پر لوگی سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے پیسہ دیا تھا اتنے عرصے بعد ملا اس کے تو ویلیو کم ہو گئی تو اگر وہ اس خدشے سے بچنا چاہ رہا ہے اور وہ ڈالر ہی کرد میں دیتا ہے وہ اتنی واپس لے گا اضافہ نہیں لے گا یا وہ سونا دے دیتا ہے وہی واپس لیتا ہے اتنے جیتنا دیا ہے اس میں کوئی مزید ہے